اللہ نے بتا دیا ہے تو ہم ٹھیک وقت بتا رہیں گے اسی وقت پر آئے گا یہی مقام اور اسی کو وہ چھپا رہا ہے اس لئے کہ اس کو چھپا اس لئے رہا ہے کہ اسی سے ساری عظمت ہے اسی کو کھول دیا تو جو ان کا مذہب سب کافور ہو جائے گا اور ہم اسی کو کھولیں گے بار بار اس لئے کہ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیتِ ولادت کی دیا اس لئے کہ وہ تو کیا جائے گا اس لئے کہ جس میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اب مورچے بن گئے صحابہ ادھر ہیں اور کفار ادھر ہیں اور غروبِ آفتاب کا وقت آ گیا اور ٹکٹکی باندھ کر دونوں گروہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب قافلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اونچے اونچے پہاڑ کے ٹیلیاں مکہ دیکھا نا آپ نے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کو تصور کریں پہاڑی ٹیلے پر کھڑے ہو کر اور اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں اب قافلہ نظر نہیں آرہا سورج غروب ہو رہا ہے قافلہ نظر نہیں آرہا کافر گوئے کے ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں سورج غروب ہو گیا کافروں نے تالیہ بجائی قافلہ نہیں آیا دوسری جگہ سے شور ہو گئے وہ دیکھو آرہا ہے وہ دیکھو آرہا ہے اور اسی طرح آرہا ہے اللہ اکبر کہ آگے وہی گوئی خاکی رنگ کا اونٹ ہے اور اس پر دو بوریاں لدیوی ہیں مصطفیوائی مصطفیوائی جو ہے وہ سینہ تان کر کہہ رہے ہیں واہ واہ سب سے اولا اور عالا ہمارا نبی سب سے بالا اور عالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود وہاں ماتب لگا ہوا ہے یہاں جشن ہو رہا ہے آج دیکھیں جشن ہو رہا ہے نا سینہ صدیق اکبر کے پاس پہنچ گیا ابو جہل کہنے لگا ہے رات کے اندیرے میں کوئی دور سے جا کر آ جائے تم مان لوگے فرمایا پہلے یہ بول بولتا کون ہے کیوں انہوں کہتا ہے بولتا نہیں نہیں آپ پہلے حکم لگائیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر لیا تو یہ کیا ممکن ہے لیکن آپ ظاہر سبات ہے امام ہیں صدیق اکبر حضور کے علم کے باریس ہے وہ ڈائریک فتوہ نہیں دیتے پہلے پوچھتے ہیں ممکن تو کون گیا ہے بلہ نہیں نیابت کہنے پہلے بتا گیا کون ہے تو تو ہے جہلوں کا باپ ابو جہل ابو جہل جہلوں کا باپ اس کے نام عمر بن حشام تھا میرے آقا کی زبان سے نکتا ابو جہل دنیا اس کو نام ہی نہیں جانتے ابو جہل مشہور ہو گیا ابو حریرہ کہتے ہیں میرا نام ہی لوگوں کو نہیں پچا ہے کہا میرے آقا نے کہا صدیق اکبر نے وہ بات ابھی سرکار سے سنی نہیں ہے یہ روایت ابو جہل کر رہا ہے روایت حضور کی عظمت کی ہے راوی کافر ہے صدیق اکبر کو چاہیے تھا کہ جا کر کہتے کہ تُو کافر ہے تیری بات کیا مانو میں جا کر حضور سے پوچھتا ہوں کہ حضور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا لیکن صدیق اکبر نے عاشقوں کو ایک بات بتائی کہ جب دشمن بات کرے نہ حضور کی عظمت کی تو پھر دلیل نہ بولو بولو میرے آقا اس سے بھی بڑے ہیں ملا کہا کہا کہاں لکھاؤ بولا پیچھے ہٹ میرے آقا اس سے بھی بڑے ہیں دیکھتا نہیں کافر کہہ رہا ہے اس کے آگے بکروں گا نہیں ہے تو میرے آقا کیے اسلام کی عظمت ظاہر ہوگی تضلیل ظاہر ہوگی کوئی میرے آقا اس سے بھی بڑے ہیں انگوٹہ چومل یہ کہتے دلیل کیا ہے میں نے کہا دلیل کیا نبی کے نام پر چھونا کہاں نہیں کیا دلیل ہے میں نے کہا آپ مسلمان ہیں کوئی کام نبی کے لئے کرنا اس میں مزید دلیل کوئی چاہیے وہ نبی کے لئے کیا گیا وہ کم دلیل ہے وہ حضور کے لئے کیا گیا کہ وہ کم دلیل کا ذریعہ ہے کہ جناب جس میں مزید گویا کہ معاملات کیے جائیں لیکن صدیق اکبر نے عاشقوں کو بتایا کہ جہاں حضور کی بات آ جائے عظمت کی اور وہ دشمن بھی کر رہا ہو تو اس کو کہو میرے آقا تو اس سے بھی بڑے ہیں میرے آقا تو ابو جہل نے کہا آپ کے نبی کہتے ہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں اس سے بائید بات کرتے ہو وہ بھی مانتا قرول معنی میں آتا ہے کہ جناب جبریل آگئے جبریل آگئے سرکار سے کن لگے اللہ کہتا ہے ابو بکر کو اب صدیق کہیں آپ صدیق کہیں کیوں کہا وہ سج بہت بولتا ہے ارے صدیق تو پہلے بھی سج بولتا تھا صدیق نے آج تو سچ نہ یا نہیں بولا صدیق تو ہمیشہ سج بولتا ہے تو عاشق کہنے لگے پیارے ہمیشہ تو بولتا تھا لیکن جب دشمن مصطفیٰ کے مو پر حضور کے لئے سج بولے تو خدا اس سج سے زیادہ خوش ہوتا ہے کوئی کہے میں بڑا سچا ہوں جہاں حضور کے بارے میں کوئی بات کر رہا تو چپ چپ نکل جائے پھر کہیں میں سچا میں نے کہا تو دھوکے باز ہے تو دھوکے باز ہے یہ سچائی کام نہیں آئے گی خدا کو جو سچ پسند ہے وہ محبوب کی غیرت والا سچ پسند ہے صدیق نے پوری زندگی سچ بولا بلکہ پیدائشی صدیق ہے کہ شرک کبھی نہیں کیا پیدائشی صدیق ہے لیکن صدیقیت کا لقب کب دیا گیا جب دشمن مصطفیٰ کے مو پر عظمت مصطفیٰ کو قبول کیا تو خدا کو وہ سچ بڑا اچھا لگتا ہے جو مصطفیٰ کے لئے بولا جائے میں نے بھی سرار احمد کے مقابل میں بولا یہ ابو بکر کی سنت ہے بولو رضی اللہ اس نے چھپایا میں نے بولا اس نے چھپایا میں نے بولا خدا کی قسم میں نے تنقید کے لئے نہیں بولا میں نے حضور کی عظمت کے لئے بولا ہے میں نے کسی کو ناراض کرنے کے لئے نہیں بولا کسی کو خوش کرنے کے لئے نہیں بولا میں نے اپنی آقا کی عظمت کے لئے بولا ہے اور صدیق اکبر نے ابو جہل کے مو پر جو لفظ بولا ہے وہ یقیناً دشمن مصطفیٰ کے مو پر قسمتِ مصطفیٰ کا اقرار ہی خدا کو پسند ہے خدا کو پسند ہے عرش کی اقل دنگ ہے کیا سفرِ مہراج ہے میرے آقا کا عرش کی اقل یہ اگر اردو شہر شائری سے اگر آپ کا تعلق ہے یا مجھے نہیں پتا ورنہ میں اس کی اردو جاذبت کی طرف بھی چلتا لیکن صرف اس کا شہر پڑھ کے میں گزر جاتا ہوں عرش کی اقل میرے امام کے استیارے دیکھیں میرے امام سفن کا مجدد ہے ایسے استیارے نہ غالب کے پاس ملیں گے نہ داکھ کے پاس ملیں گے نہ اکبر کے پاس ملیں گے نہ اقبال کے پاس ملیں گے عرش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے آسمان بھی پریشان ہے حضور آئے حضور آئے زمین نے کہا یہ منصب ہوگا حضور اوپر چلے گے پہلے آسمان ہم نے کہا یہ ہوگا حضور اوپر چلے گے دوسرا ہوگا اوپر چلے گا حضور یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا اس لئے اوپر کر رہا ہوں تاکہ میرا محبوب کسی کا محتاج نہیں ہے تم سمجھو کہ زمین پر ہے تو زمین کا محبوب کا محبوب چھوڑ دے آسمان چھوڑ دے اور دنیا کو بتا دے کہ مصطفیٰ اگر محتاج ہے اور کسی کے جانب حاجت کے لئے دس دراز کرتا ہے تو وہ صرف اس کے رب کی ذات ہے اور ساری کائنات کا وجود مصطفیٰ کی بنا پر ہے اور رب کو راضی کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے راضی کرتے ہیں مصطفیٰ کے ذریعے راضی کرتے ہیں آسمانوں سے اوپر ہے آسمان پریشان ہے کہ حضور آپ کہاں ہیں تو آسمان اور عرش کو جو حضور نے چھوڑا اور اوپر چلے گئے اس کی غمازی میرا امام شہر میں کرتا ہے کہ وہ عرش اور آسمان کیا کہہ رہا ہے عرش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے آسمان پریشان ہے اب تیرا کدھر مکان ہے اور جب حضور چلے گئے اور حضور علیہ السلام نے عالمِ بالا کو سے ورہ تشریف لے گئے اور ربِ کریم کا دیدار کیا تو میرا امام کہتا تبارک اللہ شان تیری تجی کو زیبا ہے بے نیازی اللہ کو کہتا ہے تبارک اللہ شان تیری یا اللہ تیری مرضی ہے تو بڑی برکت والی ذات ہے کسی کو کراتا ہے کسی کو نہیں کراتا فرما تبارک اللہ شان تیری تجی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی موسیٰ کو کہا جارہا ارگز نہیں دے سکتا اور کہیں تقاضی بھی سالکے ہیں تو تو بے نیاز بادشاہ مولا کسی کو گئے نہیں دیکھ سکتا اور کسی کو کہتا آہ محبوب تجھے دکھا دوں میں کون ہوں یہاں پر ایک قول پیش کر کے میں اپنی تخیر ختم کرتا ہوں یہ کیا ہوا کہ سرکار نے دیکھا دگر نہیں دیکھا تو یہ رب کی سنت ہے رب سارے نبیوں کو میراج کراتا ہے لیکن مصطفیٰ جیسی میراج کسی کی نہیں یہ رب کی سنت جاریہ ہے یہ اپنے انبیاء کو رب میراج کراتا ہے این الیقین حق الیقین کی بادی کی طرف رب کریم لے جاتا ہے میراج کرا کر لیکن ان کو زیارت نہیں ہوئی دیدار نہیں ہوا مصطفیٰ کو کیوں ہوا صوفیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہتے سارے نبی اللہ کے صفات کے کوئی نہ کوئی مظہر ہے اللہ اپنے ناموں کا مظہر بنا کر اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے اور یہ ولایت میں بھی جاری ہے آپ کبھی دیکھتے ہیں اولیاء کی جماعت میں ساری صفات ہوگی ولی میں جو شرائط ہیں وہ ہوگی لیکن اس میں سخاوت زیادہ ہوگی تو وہ خدا کی جانب سے گویا کے عطا کا مظہر ہو چکا ہے خدا کی جانب سے خدا کے اس میں گرا رب کا نام جواد رب کا نام جواد تو وہ اس میں جواد کا مظہر ہو گیا ہے کچھ ایسے ہیں کہ صفات ساری اولیاء کی ہوں گی لیکن وہ ڈرتے نہیں کسی سے ضرورت سے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ رب کریم کے جانب سے رب کریم کے کسی خاص اسم کے مظہر ہوں گے تو یہ انبیاء میں بھی ہے انبیاء کی طبعیت اور طابعیت کے اندر اور اتباہ میں اولیاء میں بھی